اب خبریں تفصیل سے ملازہ فرمائیے غربہ خانداروں کی ناشوں کو ان کی آبائی دیہاتوں تک لے جانے کے لیے حکومت نے ناشوں کے لیے گاڑیاں لگائی زلا پرشتر چیرمند دفیدر راجو کا بیان غربہ کو دشواریوں سے بچانے کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے شہر کے سرکاری دواخنے میں غربہ کی سہولیات کے لیے لگائی گئی ناشوں کی گاڑی کا سٹ پی چیرمند دفیدر راجو نے افتتح کیا اس موقع پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں ناشوں کو لے جانے کے لیے کوئی بھی سامنے نہ آنے اور ناشوں کو لے جانے کے لیے پرائیوٹ ایمبلنس اور گاڑیاں والے ہزاروں روپیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں جس سے غربہ کو کافی دشواریاں ہو رہی اور سرکاری دواخنے کا سہارا صرف غربہ ہی لیتے ہیں ایسے مریض زیر علاج فوت ہو جانے پر آبائی دیہاتوں کو لے جانے کے لیے مسئلہ پیجہ ہو جاتا ہے اسی لئے حکومت نے ان کی ان پریشانوں کو مد نظر رکھ کر انہیں مفت سہولیات دینے کے مقصد صحیح ناشوں کے لیے گاڑیوں کا انتظام گیا اس کے بعد دواخنے میں کیے جا رہے کاموں کی معلومات لی اور تیسری منزل میں ہڈیوں کی مضبوطی سکریننگ تشقیص کیم کا آغاز کرتے ہوئے تشقیص کروائی اور کیشم کے ضروریاتی روغن کے بارے میں ڈاکٹروں نے بھی معلومات لی اس کے بعد دواخنے میں ڈاکٹروں نے بھی معلومات لی شہر کی ترخیات کے لیے تمام ڈیویزن میں فنڈز کی منظوری دی گئی شہر کی میر اکڑا سجاتا کا بیان ڈیویزنوں کالونیوں اور مسائل سے بھری مقامات پر ڈرینجوں کی تامرات کی جا رہی ہے فنڈز کی منظوری کے لیے ایم پی ایم ایلے کی کاوش ستائش کے خابل ہے ترخیات پروگراموں کے سلسلے میں شہر کے مختلف ڈیویزنوں میں چار سلاح کی لاغت سے لگایا جا رہے ڈرینج کے کاموں کا میر اکڑا سجاتا کمیشنر ناگش فراو مخامی کورپیٹرس نے شرکت کیا اور سنگے بنیاد رکھا شہر کے چودہ وے ڈیویزن کے پدمانگر اکتیس باتیس ڈیویزنوں کے مالا پلی تینتیس پہ ڈیویزن کے مجاہد نگر میں کاموں کا بھی آخص کیا اس موقع پر میر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آنے والی بارش کے موسم تک شہر کے رینجوں کو مکمل کروایا جائے گا اور نشے بھی لاکھوں کو غیر خواب ہونے سے بچانے کا اظہار کیا اور غیر خانونی تامرات ہٹانے کے لیے رکاوٹیں نہ پیدا کی جائے اس میں اوام اپنا تاؤن دینے کی خواہش بھی ظاہر کی رینجوں کے بعد سڑگوں کی مرمت کروانے اور ابھی تک کئی ڈیویزنوں کی کالنگر میں سڑگوں کی مرمت مکمل کی جا چکی ہے مرمت کروانے والی بارش کے موسمی ٹیارس حکومت وزرالہ کیسی آر کی خیادت میں ترخیت پر گامزن ترخیت کو مکمل کرتے ہوئے عوام کے سامنے رکھا جائے گا عوام کی سہولتیں اور ترخیت کے لیے بھاری فنڈز دیا جا رہا ریاستی وزیر پوچرام سنیواز ریڈی کا بیان بانسپڑا حلقے کے مختلف دیہاتوں میں ترخیتی کاموں کا سنگی بنیاد رکھا گیا جس میں ریاستی وزیر برائے زیرات پوچرام سنیواز ریڈی نے شرکت کی اور ترخیتی کاموں کا سنگی بنیاد رکھا وزرالہ کی آمد پر دہی عوام نے روایتی انداز میں ان کا والی حانہ استقبال کیا کیشٹاپور لفیریشن کی ترخیت کے لیے دو کروڑ سولہ لاکھ لاغتی تامری کاموں کا سنگی بنیاد رکھا اسی طرح برگنڈی میں پچاس لاکھ کی لاغت سے سی سی روڑ اور الائیدہ پچاس لاکھ سے بریج کی تامری کاموں کا سنگی بنیاد رکھا اس موقع پر ریاستی وزیر پوچرام سنیواز ریڈی نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تیاریس حکومت نے عوام سے جو وعدے کیے اسے پورا کیا اور ترخیتی کا مکمل ہونے پر تمام ترخیت کو عوام کے سامنے پیش کیے جانے کی بات کہی اور تیاریس کی اقتدار کو ترخیت پر مبنی اقتدار بتایا تیاریس کی اقتدار کو ترخیت پر مبنی اقتدار کیا وزیراعظم کے لیے گئے پرانے نوٹوں کی منصوغی کا فیصلہ عام انسانوں کی زندگیوں پر اثر پڑا سی پی آئی ایمین نیو ڈیموکریسی زلہ خائد آکولہ پاپایا نے جتایا احتجاج بلیک منی منظریام پر لانے میں وزیراعظم نرین موڈی پوری طرح ناکام ہو کر رہ گئے اس طرح کا فیصلہ لینا غلط ثابت ہونے کا الزام آیت کیا نوٹوں کی منصوغی کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے شہر کے دواری کا نگر میں واقعے سی پی آئی ایمین آفیس میں پارٹی خائدین نے پریس کانفرنس کا انہیں خادمل میں لائیا اس پروگرام میں آکولہ پاپایا نے بات کرتے ہوئے کہا کہ مرکز حکومت کی جانب سے پرانے نوٹوں کی منصوغی کا فیصلہ لینے پر عام انسانوں کو دشوانوں کا سامنا ہوا اور تجارت بھی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے سویس بینک میں جھپائے بلیک منی رکھنے والوں کو منظریام لانے کا اظہار کیا وزیراعظم اس کام کو انجام نہ دے کر عوام کو تکلیفوں میں مبتلاک کرنے کا اظہار کیا اور پرانے بڑے نوٹوں کی منصوغی کرتے ہوئے ملک کے تمام انسانوں کو سڑکوں پر لانے کی حالات پیدا کیا جانے کی بات کی جس پر انہوں نے سخت افسوس جتایا نوٹ بندی کے بعد ملک بھر میں پیدا ہونے والے حالات میں تاحال کوئی راحت نہیں بس میں سفر کرنے والے مسافرین نوٹ بندی کی وجہ کافی مشکلوں سے دوچار آٹھی سے محکومے نے بتائی اپنی کچھ مجبوریاں مسافرین کو راحت کے لیے ٹھوز اقدامات کی اشد ضرورت آٹھ نومبر کی رات پانچ سو اور ہزار کے نوٹوں پر پابندی کے بعد اس کا سیدھا اثر عام زندگی پر پڑا اور عام زندگی کافی متاثر ہوئی کاروبار ٹھپ ہو گئے شادوں کی تقاری پھیکی پڑی تو دوسری طرف اپنی ضروریات کے لیے سفر کرنے والے مسافرین کو بھی اس کی مار چھینے پڑ رہی ہے چونکہ بس میں سفر کرنے والے مسافرین سے بس کنڈکٹر پانچ سو کے نوٹ لینے سے سیدھے طور پر انکار کر رہے ہیں جب اس بارے میں بانسفرہ آٹی سی ڈی ایم سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں اور وہ ہر مسافر سے پانچ سو کی نوٹ لے کر چلر واپس کرنے سے خاضر ہے اور ہر ممکن مسافرین کو سہولیات دینے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس بات کو لے کر مسافرین اور کنڈکٹر کے درمیان نوبت جھگڑوں تک پہنچ چکی ہے آر ٹی سی یونین کے ذمہ دارہ نے بتایا کہ لوکل آر ٹی سی بس کنڈکٹر کو صرف دیر سو روپیے چھوٹے دیے جاتے ہیں ایسے میں وہ بھی کیا کرے ٹھوس اقدامات کی اشت ضرورت پر زور دیا اس لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو بھی بڑے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگے تھوڑا چلر تو بھی بڑھا نہ کیا نہیں تو پیسنجر تو بھی کم سے کم 50 پرسنٹ پیسنجر تو بھی چینجس لے کے آئے تو اس کا مسئلہ کو تھوڑا تو بھی حل نہیں کیا آٹوز کی بودن بسٹینڈ وہ اطراف کے علاقے میں منمانی پارکنگ نے رہاگیروں کو بے شمار محکلات میں ڈال دیا منمانی پارکنگ پر کڑے اقدامات اور بھاری جرمانی آیت کرنے کا ٹرافک سی آئے نے انتبا دیا شہر کے بودن روڑ اور خلہ روڑ بودن بسٹینڈ کی اطراف کا علاقہ ہمیشہ ہی ٹرافک سے بھرا رہتا ہے اور ان سڑکوں پر ہر روز شبے و روز ٹرافک کی عامد رب جاری رہتی ہے ایسے میں آٹو والے پاونت تھیٹر وہ اطراف منمانی اور ٹرافک میں قلل پیدا کر دینے والی پارکنگ سے سڑک نہ صرف تنگ بلکہ ہاتھوں سے پرخطر ہو چکی اور مسافرین کو آٹو میں بٹھانے کے چکر میں آٹو والوں میں جھوڑ لگی رہتی ہے جس سے دکانداروں کو بھی شدید تکلیفیں ہو رہی ہے اس مسئلے پر جب روشنی ٹی وی نے ٹرافک سی آئی انجنیلو سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہر روز ٹرافک پولیس ایسے مخامت پر گشت لگائے کی اور منمانی پارکنگ کرنے والوں پر کڑے اقدمات لیتے ہوئے بھاری جرمانے آیت کیے جانے کا انہوں نے انتبا دیا اور ٹرافک مسئلے پر خابو پانے میں عوام کے تاؤن کی خواہد ساہر کی روڈ پہ آکے پورا روڈ آئکیپائی کر کے وہ سامن بیج گئے آنے جانے والے وہ بہت تفریق پورے ہیں میں ایک دو بار بھی ایسا جانے بھی وہ لوگ کو بول دیا اب سے وہ جیدہ فائٹس ایسا دان کے پورا دیکھ کریں گے اور ایک بہت بہت بسٹر ہیں اور بسٹر ہیں انیورسٹیشن میں ہیں بہت واپا والا ایرگلر سے روڈ پہ روڈ پہ پورا زیادہ روڈ پہ آئکیپائی کر کے پورا ٹراپک کو انکمیلز کر رہے ہیں طلبہ کو تعلیم میدان میں زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرتے ہوئے عالی مقامہ تک پہنچانا ہی مقصد یہ قدم قابل ستائش تعلیم کی حصل میں تعلیم کبھی حائل نہیں ہو سکتی بلند حوصلے سے منزل پانے کا جذبہ ضروری ہے سرکل انسپیکٹر آرمور کا بیان ادارہ روزنامہ سیاست کی جانب سے ہر سال موقع درموقع غریب و مستق طلبہ کو تعلیمی مواد حضب ضرورت فراہم کیا جاتا ہے تاکہ ملت کے نورہار طلبہ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے تعلیم میدان میں آگے بڑھے اور منزل حاصل کر سکے اسی کڑی کے طور پر ادارہ روزنامہ سیاست کی جانب سے اسے سی طلبہ کے لیے تلگو کوسٹن بینک آرمور کے مختلف سکلوں میں تقسیم کیے گئے جس میں مہمانے خصوص کے طور پر آرمور سرکل انسپیکٹر ستیرام نے شرکت کی اور انہی کے ہاتھوں طلبہ میں کوسٹن بینک کی تقسیم کی گئی اس موقع پر طلبہ کو قطاب و تلقین کرتے ہوئے آرمور سی آئی نے بتایا کہ وہ بھی ایک متوسط گھرانے سے ہے اور تعلیم سرکاری سکول میں ہی حاصل کی اور بتایا کہ محنت اور بلند حوصلوں سے ہر منزل کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور غریبی تعلیم کے حصول میں ہائل نہیں آسکتی انہوں نے ادارے کے قدمات اور زمدران کو مبارک بات دی اور ان کے قدم کو خابل استطائش بتایا لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے پر مستقبل سبرنے کی طلبہ کو زلہ کلکٹر یوگی ترانہ نے آواز دی طلبہ چاہے تو کسی بھی مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں طلبہ جس سبجیکٹ میں پیچھے رہ گئے ہو اس سبجیکٹ پر ساتھ دین زیادہ توجہ دے رینجل مڈر مستخر کے زلہ پر شدہ آئی سکول زلہ کلکٹر یوگی ترانہ نے اچانہ تنخی کی اور سکول کے حالات کا جائزہ لیا سکول کے لیبرری میں کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے صحیح سہولیات فراہم کرنے اور اس کے لیے زلہ کے سکولوں کی لیبرریوں میں سہولیات دینے کے لیے ڈی ای اور امیوں کو احکامات جاری کیے بچوں کو میاری تعلیم دیتے ہوئے اعلی مقام تک لے جائے جائے اور خدیم کتابیں کافی قیمتی ہوتی ہے ان کی اچھی طرح حفاظت کروائی جائے اور شفاف سکول کے متعلقہ کمپوسٹ پیٹ بیت اخلا اور میڈیمس کی تنخی کرتے ہوئے ان کی صحیح تعمرات کے لیے اور عمل کیے اقدامات لیے جانے کیے اور جزاروں کو احکامات جاری کیے اس کے بعد دسویں جماعت کے طلبہ سے خطاب کیا اور کہا کہ کلاسٹروموں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرے اور صرف تعلیم پر ہی توجہ دے کر فوائد حاصل کریں تب ہی طلبہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر پائیں گے اور طلبہ چاہے تو کسی بھی مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں اور طلبہ کو مستقبل انہی کے ہاتھوں میں ہیں اور دنیا بھر میں ہر ایک کے لیے ایک ہی وقت ہوتا ہے اور وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے فوائد حاصل کر کر کامیابی پر گامزن ہونے کی بچوں کو تاقید کی اور کتابوں پر زیادہ توجہ دینے سے ہی کامیابی کی منزلیں تے کر پانے کا اظہار کیا اور ہائی سکول کلاسٹروموں میں طلبہ کے گریڈنگ اور دیے جا رہے سیلیبس کی نمائش کرنے اور ڈیو تمام سکولوں کی تنقی کرتے ہوئے معلومات درچ کروانے کے لیے حکمات جاری اور ہائی سکول کلاسٹروموں میں طلبہ کے گریڈنگ اور دیے جا رہے سیلیبس کی نمائش کرنے اور ڈیو تمام سکولوں کو تنقی کرتے ہوئے معلومات درچ کروانے کے حکمات دیئے اور اساتذین طلبہ کو میاری تعلیم دینے پر کس لیے ایک گریڈ حاصل نہیں کر سکتے ہیں سوال کیا اور اساتذین طلبہ میں تعلیم کا بھروسہ دلوائے اور طلبہ جس سبجیکٹ میں پیچھے رہے گئے ہیں مطالقہ اساتذین خصوصی توجہ دی اور یہ ہاتھ میں میڈے ملز سکیم کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی تصلیجت آئی اور رنجل منڈر مسکر کی آگنواری سینٹرز کی بھی تنقی کی مطالقہ اس کا مطالقہ اس کا مطالقہ پرانے بڑے نوٹوں کی منسوخ سے شادی بیا تقاربات پر گہرہ اثر پڑا خاص کر شادیوں کا سیزن ہونے سے کئی خاندان بدواسی کا شکار ہو رہے وہیں دوسری جانب تقارب میں رشتدار دوست احباب کے نا آنے سے شادی کے منڈپ خالی خالی ہے گزشتہ پندرہ روز سے گھروں میں ہونے والے تقاربات میں رکاوٹیں پیدا ہو گئی پرانے پانچ سو ہزار کی نوٹوں کی تبدلی کے لیے تاقیر اور چلر ناملنے سے شادیوں کی خاندانوں میں نا امیدی نظر آئی چند اشخاص کسی بھی طرح شادی انجام دے کر اپنے ہاتھ ہو رہے ہیں اور شادی بیا سے خبل نظر آنے والے مہمان نوازی کسی بھی جگہ دکھائی نہیں دی گئی اور شادیوں میں رشتدار دوست احباب شرکت کرنے کی امید پر ان کا انتظار کرنے پر پرانے نوٹوں کی منسوخ سے کئی اشخاص شادی تقریبات میں شرک ہونے سے خاصر ہو کر رہ گئے وہی دوسری جانب شادی کے موقع پر دکھائی دینے والا ہنگامہ اور شان و شوکت اور ڈی جے کی آوازیں کہیں بھی سنائی نہیں دے رہی سرکوں پر رخص اور بینڈ باجوں کی آوازیں بھی روک کر رہ گئی ہے دیئے کے وعدے کی پاسبانی نہ کرنے اور موجود انگن واری سنٹرز کب مندیم ہو جائیں گے پتا نہیں چل رہا خدیمی مارتوں میں لگایا کہ انگن واری سنٹرز پوری طرح خص تحالت کو پہنچ چکے متوازن غزہ لینے کے لیے حاملہ اور زچہ خواتین بھی خوف محسوس کر رہی ہے نبی پر منل کے جنرلی پلی گاؤں میں دو انگن واری سنٹرز ہونے پر بھی دونوں خص تحالت کو پہنچ چکے ذاتی مارتیں نہ ہونے سے انگن واری ورکرز خصتہ امارتوں میں ہی سنٹرز چلا رہے ہیں جس سے بچے زچہ خواتین اور حاملہ خواتین سخت دشواریوں میں ابتلاہ ہوتے جا رہے ہیں گاؤں میں انگن واری سنٹرز کے لیے خدیم امارتیں منتقب کرنے اور برسوں خبل ہی ان امارتوں میں دراریں پڑ جانے اور بڑ اور پیپل کے درخت امارتوں پر آ جانے سے امارتوں سے خطرہ لہاق ہو گیا ہے اور اطراف و اکناف میں کچھرا اور جنگل جھاڑیوں سے موزی جانوروں کا اڈا بن کر رہ گیا ماضی میں امیلر نے انگن واری سنٹرز کے لیے پکی امارت تعمیر کروانے کا تیہ خون دیا دو سال کا عرصہ گزرنے پر بھی اپنے وعدے کی پاس پانی نہیں کی ہر روز سنٹرز میں ورکرز خوف و دہشت میں اپنی خدمات بچھلا رہے ہیں اس بارے میں عوام نمائندے اپنی دلچسپی لے کر نئی انگن واری امارتوں کی تعمیرات کروانے کی مخام عوام خواہر ساہر کر رہی پرانے نوٹوں سے مختلف محکموں کے بخائجات اور بلوں کی اداگی کے لیے موقع دینے سے بھاری بخائجات کی وصولی ہو رہی مینسپل ٹرانسکو کو پرانے نوٹوں کے بخائجات کروڑوں میں وصول ہو رہے ہیں برسوں سے ادا نہ کیے گئے مینسپل کے بخائجات اور برخی بلوں کی اداگی کے لیے پرانے نوٹوں سے ادا کیے جانے کا موقع فراہم کرنے سے ستاریفین اپنے پاس کے پرانے نوٹوں سے پیچھا چھڑوانے کے لیے آفیسوں کے سامنے خطارے لگا رہے اور ابھی تک ہی مینسپل کارپیشن کو کروڑوں روپیے تک کے بخائجات وصول ہو گئے ہیں برخی بل چار کروڑ اٹھانسی لاکھ تک وصول کیے گئے نومبر تک آٹھ کروڑ کی وصولی کرنے کا مقصد بنایا گیا اور تقریبا پانچ کروڑ کی وصولی ہو چکی ہے ہر مہا ایک لاکھ بتیس ہزار چار سو برخی کلیکشن کے بلوں کو وصول کرنے کے لیے کافی دشوانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا مرکزی حکومت کی پرانے بڑے نوٹوں کی منسوقی کرنے پر پہلے برخی محکمے کی احتضار نوٹوں کو لینے سے انکار کیا پھر اس کے بعد بلوں کی اداگی کے لیے مرکز پرانے نوٹوں کے مواقع فراہم کرنے سے چانس کو بلوں کی وصولی کے لیے منظوری دے دی گئے جس سے بلوں کی وصولی عروش پر ہے وہی دوسری جانب دیہاتوں میں مختلف ٹیکسوں کی اداگی کے لیے دیہاتوں کے عوام پرانے نوٹوں سے بخائجات کی اداگی کرنے سے اس جگہ بھی بھاری وصولی ہو رہی ہے جدی تریخے کار زیراتی کام استعمال میں آنے سے کوئوں سے عوام محروم ہو گئی پانی کے خلط اور زیراتی کاموں میں دشواریاں جس کی وجہ سے کسانوں نے پھر سے کوئوں کی خدوائی کروائی چار دہائیوں خبل تک برخی کاموں کی سہولیات نہ ہوئے اخات میں کوئوں پر ہی راٹوں کو لگا کر پانی کی اجرائی کیا کرتے تھے بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ راٹوں کا زمانہ بھی چلا گیا شہر کے علاوہ زلے بھر میں کسان کوئوں پر ہی داروں مدار لگا کر فصلوں کی کاشت کاری کیا کرتے تھے اور اس کے بعد ان کوئوں میں برخی موٹروں کے پم سیٹوں کو لگا کر کاشت کاری پانی کا استعمال کیا جانے لگا اور پھر اس کے بعد ان کوئوں کو پوری طرح بند کر دینے یا پھر اسی طرح چھوڑ دینے سے کوئیں قستہ حالت کو پہنچ چکے صرف بوروں کا استعمال کرتے ہوئے کاشت کاری کاموں کو انجام دیا جانے لگا اور کسان اپنے کوئوں کو پوری طرح مٹا کر زمینوں کی کاشت کاری کے خابل بنایا جس سے زمینوں کی توسیم اضافہ آیا مگر زمین کی اندرنی پانی میں کم ہی ہوتی چلی گئی برخی کٹوتی سے کسان اپنے کھیتوں میں وارٹر سرو ریج ٹینکوں کی تامرات کرواتے ہوئے اس پانی پر ہی اکتفا کرنے کی نوبت آ چکی ماضی میں کوئیں ہونے پر کسی بھی دن یا کسی بھی وقت پانی کی کمی نہیں دیکھی گئی تھی زمین کی اندرنی پانی میں بھی کبھی بھی کمی نہیں آئی جس سے حکومت خدیم کوئوں کے بجائے انجذابی گڑوں چیک ڈیم پر توجہ دیے اور سخت خلط پیدا ہونے پر کسان پھر سے مٹائے کوئوں کی خدائی کرے اور گزرے سال میں بھاری بارش ہونے سے زمین کی اندرنی پانی میں بھاری اضافہ آیا جس سے خدوائے گئے کوئیں بھی لبریز ہو گئے اور یہ کافی فوائد من ثابت ہونے کا حددہ داروں نے اظہار گیا کوئوں میں پانی جب تک بھرا دکھائی دے گا تب تک کسانوں کو کارٹکاری پانی کے لیے دشواریوں میں مبتلا ہونے کی نوبت نہیں آئے گی تیارے سکومت کی کاموں پر اپوزیشن خائدین کے الزامات کو برداشت نہیں کیا جائے گا اپوزیشن خائدین کو کاموں کے بارے میں آڑے ہاتھوں لینے کا کوئی حق نہیں ہے اور تنخدہ کرنے پر سخت برہمی بھی جتائی ارمو شاہ کے کندی بازار میں پدمشالی سنگم کی نئی امارت کی سنگے بنیا ڈالتے ہوئے ارمو ریمیلے جیون ریڈی نے اس شکاہ لگائے گئے اجلاس میں اپوزیشن کی ترخیقار پر سخت برہمی جتائی ریاست میں وزراء عوام کے درمیان رہ کر کاموں کو انجام دینے پر اپوزیشن الزامات آئیت کر رہی ہے اور ماضی میں کسانوں پر گولیوں کی بہچار کروایا اپوزیشن آج ان پر اپنی جھوٹی محبت جتانے کا برہمی جتائی اور اپوزیشن خائدین اپنی سیاسی ناو ڈگمگاتی دیکھ خوف کھا کر تنقیدوں کا نشانہ کرنے کا اظہار کیا اور انہیں عوامی اچھا سبق سکھائے گی اور آئندہ سے اپوزیشن اپنے زبان پر لگا نا لگانی پر بھاری خمیازہ بھوکتنے کا ایملے نے انتباہ دیا موسیقی پرائیوٹ دواخنوں کے مقابل سرکاری دواخنوں میں میاری علاج کیلئے حکومت اپنی کوششیں کر رہی آرمو رملے جی ورنڈی کا بیان دواخنے میں کسی بھی طرح کا مسئلہ درپیش ہونے پر طبیع عددار اور مریض ان کی نظر سانی کروانے کا مشورہ دیا گیا آرمو شہر کے سرکاری دواخنے کا ملے جی ورنڈی نے جائز آ لیا اور دواخنے کے مختلف وارڈوں میں پھر کر ڈاکٹروں سے مریض کے بارے میں معلومات لی حکومت غربہ کا میاری علاج کروانے کے مقصد صحیح دواخنوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور غربہ کو ایک روپیہ بھی قرش کروائے بینا سرکاری دواخنوں میں پوری طرح علاج کی سہولیات دینے کے لیے اخدمات بھی لیے جا رہے اور ڈاکٹرز مریضوں کے ساتھ اچھا بڑھتاؤ کرے اور میاری علاج دے کر ریاستی سطح میں اپنی شنفت حاصل کرنے کا اظہار گیا اور اوڈدہ دواخنے میں بھرے پڑے مسائل اور پانی کے مسئلے کو احملے کی نظر ثانی کروائے جس پر انہوں نے وارٹر گریڈ اوڈداروں سے بات چیت کی اور پانی کے مسئلے کو حل کروانے کی احکامات دیئے ڈاکٹرز مریضوں کے ساتھ ڈاکٹرز مریضوں کے ساتھ